نمازکار ساتھیو کچھ گلپ سے ریلیٹیڈ کچھ اپٹیٹ ہیں ویہی کوئیت کتر وغیرہ میں تو کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بھئی ویڈیو پورا دیکھئے گا تین سے چیار منٹ میں پوری ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیں گے ویسے بھی بھائی اگر آپ گلپ دیسوں میں رہنے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر کے رکھئے گا فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھئے گا تاکہ ہر روز آپ کو نئے نئے اپٹیٹ ملتے رہے تو چلیے سب سے پہلے ہم شروعات کر لیتے ہیں ویہی سے ریلیٹیڈ جی ہاں ویہی سرکار میں ایک دیکھئے اگر گلپ دیسوں میں بات کریں ویہی سے ریلیٹیڈ جی ہاں تو بھئی دیکھئے ایک ہوتا کیا ہے کہ ویہی میں بہت ساری لوگ رہتے ہیں لاکھوں لوگ وہاں ویہی میں رہتے ہیں جی ہاں ان میں سے زیادہ تر لوگ مسلم سمودائے سے آتے ہیں ان کے لیے وہاں کی سرکار نے یہ قانون بنایا ہے جی ہاں ایک کیسن کیا گیا تھا سرکار کہو کہ بھئی کیا میں یہاں پہ دو شادی کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو کیا پہلی پتنی سے مجھے اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی جی ہاں تو یہ ایک کیسن مارک ہو سکتا ہے اگر کوئی مان لوگ مسلم سمودائے میں کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی پتنی سے اس کو سہمتی لینے کی کوئی آف سکتا نہیں پڑے گی جی ہاں یہ صرف مسلم سمودائے کے لوگوں پر لاغو ہوتا ہے اندوسس ریلیزن یا پھر انہیں کوئی ریلیزن ہے ان پر یہ بات لاغو نہیں ہوتی ہے آگے اگر بات کریں قویت سے ریلیٹڈ بھائی قویت میں ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا کافی لگ بگ دو سال سے ہی میٹر چل رہا تھا کہ جن کی عمر شاٹھ سال ہو چکی ہے کیا ان کو قویت کی سرکار نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں کافی ماتا پچی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ دو دن پہلے بھی میں نے اس پیز ایک ویڈیو بنایا تھا اور آپ سب کو پتا ہی ہوگا اگر آپ قویت میں رہتے ہوں گے کہ بھائی جو ساٹھ سال سے اوپر تھے ان کو رہنے میں وہاں پہ پر پرابلم کریٹ ہو رہی تھی کیونکہ کمپنیوں نے ویزا رینیو کرنے سے منع کر دیا تھا سرکار نے یہ بولا تھا کہ جو ہم ساٹھ سال سے اوپر ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کریں گے کہ ان کی کنٹری بھیج دیں گے ان کو واپس کیونکہ ویزا نہیں لگے گا تو اپنے آپ آنا پڑے گا اور بعد میں یہ نیم بنایا کہ جو کولیج تک پڑے لکھے ہیں جی ہاں کولیج تک پڑے لکھے ہیں ان کو ہم ویزا رینیو کریں گے اس پہ بھی ایک سنسے بناوا تھا کافی ٹائم سے سماتھا نہیں ہو پا رہا تھا لیکن فائنلی اگر بات کریں تیس جنوری دوہزار بائیس جی ہاں اس پہ گوشنا کر دیئے ہوئے کوئیت سرکار نے کہ اس پہ جو ساٹھ سال سے اوپر ہیں کولیج کی ڈگری جن کے پاس ہے ان کا سب کا ویزا رینیو کر دیا جائے یعنی ان کو ایک اتھورٹی مل سکی ہے کہ وہ ویم میں رہتے ہوئے اپنا کام کر سکتے ہیں بہت ساری جنتہ کو جو ساٹھ سال سے اوپر تھے ان کو بہت ساری لوگوں کو پروبلم ہو رہی تھی جی تو یہ ایک اچھی نیوز آپ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہو گئی ہے یا پھر جن کو ہونے والی ہے ان کے لیے بھی ٹھیک ہے جی آگے اگر بات کریں کتر سے ریلیٹر تو بھائی کتر نے ریڈ لسٹ اپٹیٹ کی ہے جی ہاں ریڈ لسٹ اپٹیٹ میں بتا دوں لگ بگ چھینسی دیش ڈالے گئے ہیں جس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فلیپنس نیپال اور ایجپت جی ہاں ان دیشوں کو بھی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے اب ریڈ لسٹ حالانکہ کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے والی ریڈ لسٹ ہے مطلب ایک احساس کروایا گیا ہے کہ یہاں پہ کرونا کی کیس بڑھ رہے ہیں اگر یہاں کے یاتری نیگیٹیو ریپورٹ لے کے آتے ہیں تو ان کو ہم کورنٹائن نہیں کیا جائے گا جی ہاں تو یہ ایک اچھی نیوز آپ کے لئے ہو سکتی ہے نیگیٹیو آرٹی پی شیئر ہے تو آپ جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو باقی ڈوز والا سسٹم تو پرانا ہو گیا سب لوگوں کو پتا ہی ہے جو لوگ آتے ہیں ان کو ڈوز تو لگی ہوئی ہے لوگ تو بوستر ڈوز لگوا رہے ہیں تو دو ڈوزوں کی تو بات ہی ختم ہو گئی اومان سے ایک نیوز نکل کے آئیے ساتھیوں بتا دوں کہ ایک ورکر جی ہاں ایک ورکر تھا آپ لوگوں کو بھی دھیان میں رکھنے کی باتیں ہیں کہ ایک ورکر اپنی کمپنی میں کام کر رہا تھا کمپنی نے ان کو بھیج دیا کسی رباب کے گھر میں کام کرنے کے لئے جیسا کہ آپ لوگ گلپ میں رہتے تو جاتے ہوں گے جی تو وہاں پہ اس نے دو مہنے کا ٹائم لگا دیا رباب کے گھر میں اور اس کا پیسہ خرچ کر دیا اس کا سامان لگا دیا اور سیٹ کر دیا جب رباب گھر کے اندر انٹری ہوئی دو بہنے بعد دیکھا تو ان کو لگا کہ مکان صحیح نہیں ہے جی ہاں اس کو شکایت ہوئی ورکر سے سجاوٹ کے سامان لگوانے تھے پینٹ کروانا تھا پتھر لگوانے تھے اپنے مکانوں میں تو وہ پتھر انہوں نے اپنی طرف سے لگوا دیا لیکن جیسے ہی جو رباب ہے وہ مکان کے اندر ڈاکھل ہوا تو ان کو کوئی ٹٹ پٹا محسوس ہو مطلب ان کو کام پسند نہیں آیا پتھر گر رہے تھے ایسی کچھ تو انہوں نے پہلے کمپنی کو بولا تو کمپنی آپ کو پتا بھائی بڑی کمپنیاں کہاں سنوائی کرتی ہیں انہوں نے سنوائی نہیں کری پھر انہوں نے ان کے خلاب میں کمپلین کر دی جی ہاں تو بھائی کمپلین کرنے کا نتیزہ یہ ہوا کہ بندے کو چار مہنے کی سزا سنا دی گئی جی ہاں کوڈ نے کوڈ نے ایک ورکر کو سزا سنائی چار مہنے کی اور وہ واجب سی بات ہے بھائی جب کام ہی ورکر کو نہیں آتا ہے تو آپ کیسے کسی دوسرے کے گھر میں جا کے کام کر سکتے ہیں پہلی بات تو آپ کو تو تنکہ ملے کہ اگلے کا سامان بھی جائے گا اپلے اگلے کا پیسہ بھی لگے گا اور اگلا مینٹلی ٹینشن میں الگ سے آ جائے گا تو آپ ان باتوں کا دھیان رکھئے اگر آپ کو کام نہیں آتا ہے کوئی آپ کو ریفر کرے کہ وہاں جا کے آپ کام کر لو اکیلے میں تو آپ منہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ لگتا ہے کہ آپ کر لو کے تو آپ کے لئے دکت کھڑی ہو سکتی ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھنے کی باتیں ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں 80% لوگوں کو کام نہیں آتا ہے وہ ٹھیک ہے کمپنیوں میں ازاروں کی بیڑ ہوتی ہے بیڑ میں لگے رہتے ہیں لیکن کسی کو اکیلے میں دیتے ہیں بھی دھیان میں رکھنے کی باتیں ہیں ہمارے سیکاورٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی جندگی ویدیش میں گزار دی میسن کاریگر کے کام میں لیکن یہاں آکے وہ ہیلپری بھی نہیں کر سکتے یعنی ان کو کام نہیں آتا ہے لیکن کمپنی میں وہ میسن تھے میسن کی پگار لے رہے تھے ایسی استطیعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی تو بھئیہ دھیان رکھیں ورنہ آپ کے اوپر بھی کہیے رب آپ کے کھیک گھر میں جاؤ کام کرنے کے لیے پتہ لگے کہ جیل ہو گئی آپ کو تو یہ ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے بس یہ اپ ڈیٹ دینا تھا ویڈیو تھا لگے لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس بیڈیو میں اچھی جان کرنے کے ساتھ جے ہنگ جے بھائیو